آگے مسئلہ ہے استواء العرش کا یہ آج کے دور میں اس عنوان سے چلایا جاتا ہے کہ جب یہ کہا جے این اللہ اللہ کہاں پر ہے تو آپ نے جواب کیا دینا ہے آج کے دور میں اس عنوان بھی جب کہا جے این اللہ اللہ کہاں پر ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہم کہتے ہیں اللہ موجود جسم و مکان و جہد جب کوئی آپ سے پوچھے اللہ کہاں ہے تو آپ نے جواب دینے اللہ موجود بلا جسم بلا مکان اور بلا جہت ہے اب یہ بات طالب علم تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے موجود بلا جسم کا معنی کیا ہے بلا مکان کا معنی کیا ہے بلا جہت کا معنی کیا ہے عام بندہ ان اسطلاحات کو نہیں سمجھتا پھر ہم عوام کو سمجھاتے ہیں جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو آپ نے کہنے ہر جگہ ہے این اللہ کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ اصلی جواب نہیں ہے اصلی جواب کیا ہے اللہ موجود بلا جسم بلا مکان اور بلا جہد لیکن جو بندہ یہ بات نہ کہہ سکے اس کو سمجھانا سکے اس کو کیا کہیں وہ کہہ دے اللہ تعالی موجود ہر جگہ پر ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ ہمارا موقع ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جب ہم نے کہنا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو بعض حضرات نے ہمارے خلاف بعض کتابیں پیش کر دینی ہے کہ اکابر کا موقع ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہئے دیکھو یہ کہہ رہا ہے اکابر شٹگاہ ہے میں حوالے ایک دونی پوری حوالوں کی بارش ہم برساتے ہیں کہ جو بات میں کہتا ہوں اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ ہمارے اکابر نے لکھی ہے ہمارے اکابر نے فرمائی ہے فلاں فلاں اکابر نے یہ لکھا ہے یہ حوالے نوٹ کرو فلاں فلاں یہ حوالے نوٹ میں لکھیں حوالے آپ کو دیتے ہیں لیکن پہلی یہ بات سمجھا رہوں کہ جب یہ کہا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے تو جواب کیا دینا چاہئے اللہ تعالیٰ موجود بلا جسن بلا مکان اور بلا جہ اب یہ عوام کیسے سمجھے عقیدہ تو عوام کبھی ہے خواست کبھی ہے عوام کو کیسے عقیدہ سمجھائیں کہ وہ کیا کہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں جب پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو آپ نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ